اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بہران میں مبتلا ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتیٰ اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں جائلوں کے حکومت ہے ورنس یابانس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہہ دیتا کہ بھئی اگر آپ امران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اتراز دیں پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بہران میں مبتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہماری بریشتر سب کو بٹھایا جائے یہ اتحاب اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو آئین کے تحت پیاروں کی جو لیفنیشن ہے اس میں وہ کریں یہ پارلمنٹ صحیح جمہوری ترکی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنایا ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پر ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پر اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑھ بڑھ ہو بربادی ہو آگ ہو فلانہ ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا ہے کہ ہم کل انشہ جمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا ہے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنی مخالفین کو اپنے دوستوں کو اس بدبخت جالی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیاں کے لئے نکلے ہیں نہ کسی کو برہ بھلا کہنے نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا نہ کوئی گل بڑھ ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گل بڑھ نہ کریں کوئی گل بڑھ نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مردہ ہیں عورت ہیں جس مسلک کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتی اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی مردہ کیمیر کہتے ہیں ابتدائیش کہیں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنی ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو ریاض کرو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پپولر لیڈر ہے جائلوں کے حکومت ہے ورناش عباس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سبرون میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو زمانت میں چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی ادراز نہیں وہ آ جاتا ہے یہاں بات ہوتی برحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی ریاہی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جالی حکومت سے نجات کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بالکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کرنے ہیں ہم یہ راحتہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے خود سمجھتے ہیں بھائی ہمارے سے مشورہ کریں آپ ہمیں بتائیں آپ وقیل ہیں آپ ہمارے شورپ شرائٹی کے ایک چیویسٹ ہیں آپ اچھی جنرلیسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس جائن اس گاڈ بلیس یوال تینکیو ایرمات بلدستی ہو آئین کے تحت اداروں کے جو لیفنیشن ہے اس میں وہ وہ کریں یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری ترکی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنائی آیا ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑ بڑ ہو بربادی ہو آگ ہو فلانہ ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا ہے کہ ہم کل جمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا ہے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنے مخالفین کو اپنے دوستوں کو اس بدبخت جالی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیان کے لئے نکلے ہیں نہ کسی کو برب علاقہ نہیں نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلوسیں گملہ ٹوٹے گا نہ کوئی گل بڑ ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گل بڑ نہ کریں کوئی گل بڑ نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مرد آئے عورت آئے جس مسئلہ کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتی اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی مرتکیمر کہتے ہیں ابتدائیش کہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنی ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں انکھوری آ کرو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے یائلوں کے حکومت ہے ورنہ شباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہہ دیتا کہ بھئی اگر آپ عمران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اتراز دیں وہ آ جاتا یہاں بات ہوتی برحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جالی حکومت سے نجات کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعہ کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بالکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کریں ہم یہ راستہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے کل سمجھتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مشورہ کریں آپ ہمیں بتائیں آپ وکیل ہیں آپ ہماری سیورٹی کی ایکٹیویسٹ ہیں آپ اچھی جنیلیسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس جائن اس گائیڈ بلیسٹ ہمارے شکریہ شکریہ